گرین لاؤگ ٹام بھی بے اثر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر آلودکی اور سموک کی تشویش ناک صورتحال فضائی آلودکی کابلے قبول سطح سے 80 فیصد بڑھ گئی باغوں کے شہر میں نزاری دھنڈاک ہے لاہور کا مجموعی ایک والچ انڈیکس 848 ریکارڈ دی ایچ ای میں 1330 امریکی کاؤنسلیٹ میں 1009 ریکارڈ آسکری ٹین میں 924 براتہ بالی روٹ میں آلودکی کی شرح 866 رہی بھارت سے تیز ہواوں نے لاہور کی فضاء زہریلی بنا دی پسنوں کا زہریلہ دھوانا پاکستان میں داخل اب ایکی خلائی ادارے ناسا نے تیز ہواوں کا میب جاری کر دیا شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات آخوں میں چوبن فرود زکام اور گلے کی بیماریاں عام ہونے لگیں حکومت کی شہریوں کو ماس پہننے دروازے بند رکھنے کی ہدا ہے پھپڑوں سانس اور دل کے امراض میں مقتلاف رات کو کھلی فضاء میں نہ جانے کا کہہ دیا سموگ اور آلوکی کا مشتر کا حملہ حکومت اقدامات میں تیزی آ گئی چوبیس گھنٹوں میں چھہ لاکھ سے زائد جرمانے دھوان چھوڑنے والی دو سو اٹیس کاریوں بند بغیر ترپال ریت مٹی آتی کر آلوکی کا باعث بنے والی ایک سو دس کاریوں کو بھی جرمانا انتداد سموگ کاروائیوں میں تہتر ملزم گرفتار صبح وزیر اسم بخاری کہتی ہیں دھوئے سے بچنے کے لیے مشینری میں جتت لانا ہوگی سکولوں میں چھٹیوں کے حوالی سے تحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا تاریخ پر تاریخ پولٹر روڈ میں صبح لٹک گیا کونٹرکٹر ڈیڈلائن کے بعد بھی سپولٹر کے ٹریفک چالو نہ کر سکے ڈیفنس موڈ سے فیروز پر روڈ کے جانے سڑک تحال نہ مکمل چار سو میٹر کا حصہ ابھی مکمل ہونا باقی سی بیڈی فیروز پر روڈ سے ڈیفنس موڈ تک ایک سائٹ کو بروقت مکمل کیا تھا حکمتی ترجیحات یا کوئی خوفیا پلین ڈی ای شہری ترقی کے میگا پروجیکٹ سے محروم ایک سو سنتی سرپ کا ڈیوالیمنٹ پروجیکٹ ادارے کے بغیر شروع کیا کیا ٹریم بلوک تا موٹر بے روڈ گڑی شاہوز سکنل فری کوریڈور بھی سائٹ لائن کر دیا کیا برکت مارکٹ آس چکچر پلین روڈز بھی نہ بنے سود کا ریٹ نو فیصہ تک ہونا چاہیے بزلی گیسٹی قیمتیں کم کر کے شراح سود تین فیصہ تک پر لائی جا سکتی ہے حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں کاروباری افراد کا اعتماد بڑھے گا تو ملک آگے بڑھے گا سابق کی فاقی وزیر گوہر اجازتہ تقریب میں اظہار خیال لاہور کا سٹریٹ لائٹس نظام آرکھ سورس کرنے کا فیصلہ نچکالی سے شہر کی تمام لائٹس کو فنکشنل کرنا کمپنی کے ذمہ داری ہوگی شہر میں مجموعی طور پر دو لاکھ چورانوی ہزار سٹریٹ لائٹس موجود شہر کی چالیس فیصہ تک سٹریٹ لائٹس کرنا پہ رہا ہوگی مصوری مہگائی مافیا کو لگام دالنے کا فیصلہ آلو ٹوماتر اور پیاس کے نیلامی کے اوقات پر تبدیل آئندہ سبس مسالہ جات کے نیلامی رات کے اندیرے میں نہیں دن کی روشنی میں ہوگی پنجاب حکومت کا منڈیوں میں نیلامی کے اوقات پر تبدیل کرنے کا فیصلہ سلمہ بٹ نے کچھا منڈی میں نیلامی کا جائزہ لیا سات ہزار سکول آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ میکمہ سکول ایڈوکیشن نے درخواستے طلب کر لی جلچسپی رکھنے والے افراد اور انچیوز سے پچیس تنویمبر تک درخواستے طلب کی گئیں میکمہ سکول ایڈوکیشن پہلے مرحلے میں پانچزار آٹسو ترے سٹھ سکولوں کو آؤٹسورس کر چکا پنجاب ایڈوکیشن کمپلیکس میں گرینٹ ٹیچرز ایلائنس کا ایک جار تیرہ ہزار سکولوں کو ٹھیکے پر دینا ناقابلے قبول قرار دے دیا مطالبات کے لیے جی پیو چوک تک احتجاجی رہی اصابسہ کو احتجاج مہنگا پڑ گیا سکول ایڈوکیشن دیپارٹمنٹ نے ایکشن لے لیا اٹھارہ سکولوں کے ساتھ تک پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن تباتا محمد رمضان خاور شبیر محمد وحیم انم شوکت سبیت دیگر نام شامل ٹی این اے ٹیسٹ کے بارکارٹ کی سزا گریڈ بیس کے تین سربراہان کو سزا دیدی گئے پرنسپل دوانہ تھا محمد اشوا کچھر اور ہیڈ ٹیچر منیر احمد کو حدو سے اٹھاتیا کیا سکول ایڈوکیشن میں ریپورٹ کرنے کا حکم باکمال لوگ لا جواب سرویس دمام سے آنے والی پرواز مسافروں کا سامان لانا بھول گئی لاہور ایپورٹ پہنچنے پر سینتیس مسافر اپنے سامان کی راہ تک دے رہے انتظامیہ کی مسافروں کو اگلی پرواز سے سامان مقبع کر دینے کی یقین دہانی چانیز کی سیکیورٹری کے لیے بی ایم جبلی اگاڑیاں خریدی جائیں گی پنجاب حکومت نے پچاس کروڑ روپے ادا کرنے کی منصوری دیتی سی پیک اور دیگر منصوبے بڑھنے پر گاڑیوں کی تعداد کم پڑ گئیں دوزار اکیس موڈل کی بم پروف آریشنل بی ایم جبلی اگاڑیاں خریدی جائیں گی پنجاب پولیس میں دو عرب تیرہ سروڑ کے خریداری میں مالی بیس آپ کیا ایس پی ڈالفن نے موٹر بائکس کے پلزے خریدنے پر آٹھ کروڑ سے زائد بیڈ سیکیورٹی وصول نہیں کی ڈی ای جی ایمیسٹیگیشنل آہو نے گاڑیوں کے مرمت پر چھے گروہ اٹھاون لاخرچ کے اوڈیٹر جرنل کے ریپورٹ اختیارات کا آناجائز استعمال ڈاکٹر اسمہ بخاری کی گھر پر قبضہ کرنے پر ڈی ایس پی کے خلاف مقدمہ تحج آج یہ آفیس نے ریپورٹ کی روشنی میں مہتمانہ کاروائی کا آخاز کر دیا لیس کو کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے کا کیس 35 اکسی این ایس ٹی او اور سپریڈیٹر کی زمانتوں میں آج نویمبر تک توسی سپیشل جنگ سینچول تنویر احمد شیخ نے سماک کی عدالت میں ملزمان کی درخواستے زمانتے دائر ہیں چیف جسٹیس پاکستان یہیہ آفریدی کی زیرسدارہ جیل اصلاحات پر اشراع چیف جسٹیس ہائی کورٹ نالیا آلیا نیلم جسٹیس شمس محمد ملزا کی شرکت جیل اصلاحات پر نے چارکنی سب کمیٹی قائم جسٹیس ریٹائر شبر رزاریسوی سائمہ فاجہ خدیجہ شاہ اور آہد شیما سب کمیٹی نشامل راونڈ اجتماع اختتام کی جانب کامسن مغبر سے ہزاروں افراق کی شرکت رب سے گناہوں کی معافی کے طلبگار اجتماع کے اختتامی دعا کل بعد از نماز سے فچر ہوگی سیکیورٹی کے سخت اختتام پلس کے سینکر و جوان تائنا سیٹیو نے مندوبین کی انخلاص سے قبل ٹرافک انتظامات کا جائے سن گیا وزیراعلا مریم نواز سے اطالوی سفیر کے ملکا چکوال میں زیتون کی کاشت مزید بڑھانے کی پیشکش پنجاب میں لائف سٹاک اور ڈیری پروجیکٹ میں اٹالین انویسمنٹ پر اتفاق کیا گیا سفیر نے پنجاب میں عوام اتاہی پروجیکٹس کو متاثر کو انقرار دیا دہشت گردہ کو جیلوں سے نکال کر بسایا گیا وہی لوگ بچوں کو زمان پارک میں پیٹرول بم بنانا سکھاتے رہے صبح وزیراعلا تو ثقافت اسمہ بخاری کی پریس کانفرنس بولی وزیراعلا نے منارٹی کارڈ متعارف کروایا ہے جس سے سب کو مہانہ ازاسیہ دیا جائے گا وزیراعلا سنگ بلال یاسین میگا پروجیکٹس میں تاخیر پر برہم پانی کے میار میں بہتری کے پروجیکٹس کو جلد مکمل کرنے کی انتائر اجلاس میں بولی واسا کے تمام منصبوں کی جلد اکمیل کے لیے پروجیکٹس ریویو کمیٹی بنائی جائے گی سابق نگرہ حکومت کے ایک اور منصبہ تک میل کے قریب سی بی ڈی روٹ 47 پر فنیشنگ کا کام تیزی سے جاری لینڈ سٹیپنگ اور ہارٹ سٹیکنگ جلد مکمل ہوگی سی او سی بی ڈی کا ترقیاتی منصبوں پر جائے سا اجلاس سمرانی مہینک کی ہدایت پر سموک تداروں کیلئے شدرکاری جارے چیرمن بی بی آئی ٹی محمد منتحہ شخصیتر لاہور چیمبر کی ملاقات انڈسٹری اور سنتکاروں کے مسائل پر بات چی سنتکاروں کے مسائل کی حل کے لیے مل کر آکے بڑھنے کا آسو کامیچر لاہور کا صدر اور کینٹ تحصیلوں کا دورہ زیاد بن مقصود نے ریکارڈ روم کا جائزہ لیا ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کرنے سمیدی کراموٹر بریفنگ ای سی کینٹ اور صدر نے ریوینیو احداث پر بریفنگ دی ای سی آئر علیم احمد بھی ہمراہ تھے بی سی لاہور موسیرہ سکا گارمنٹ کا آنانوہ سبتال کا دورہ مختلف وارڈز اور سیکشنز میں انتظامی ایو بور دے کے ڈیسپینسری میں ادویات کی فراہمی کا جائزہ لیا ڈی سی کے تحصیل نشٹرز زون کے مختلف مقامات کے دورے آشیانہ چوہ کارڈ آٹاری سروبہ میں صفائیت دامات کا جائزہ لیا ڈی جی ایل ڈی اے تاہیر فارو کے زیر صدارت اجلاس روام آلی سال کے دوسری آکشن 4 دسمبر کو ہوگی آکشن میں مختلف سکیموں کے رہاشو اور کمرشل پلوٹس رکھے جائیں گے ڈی جی ایل ڈی اے کا گجرپورا چوائنا سکیم کا دورا عربو مالیت کی پچاس کنال آراضی پر تجاوزات اور جھگیاں بننے پر برہا اتاوی صفیر میڈولینہ کا لاہور اجاب کھر کا دورا ہندو جائن مدر اسلامی چائناٹ کلریوں کا دورا ڈیپٹی ڈیریکٹر آسیم رزوان اجاب بھر کی امیت بارے اگاہی تھی صفیر نے کہا دوری کا مقصد پر امن سیاحت کو فروق دینا ہے میٹریک اور انٹر میں نمائیہ پوزیشن لینے والے طلبہ کے عزاز میں تقریب طلبہ اور طالبات کو انعامات اور سیٹیفیکیٹ سے نوازا گیا پرائیویٹ سکولز اسوسییشن نے تقریب کا احتمام کیا پاکستان کالیج آف لاو میں کانفرنس کا دوسرا روٹس ڈی این پروفیسر ہمائیو انسان فرہاد علی شاہ کی شرکر جنیوارسٹی آف لندن، مکٹوریا، آسٹریلیا، سنگاپورا، آتکر میں مالک ماخرین کی شرکر تصنیم کو سر بابر فرہان کا قانونی تحقیق پر اظہار ایک خیال کی ای یونیورسٹی میں میڈیسن کانفرنس کا دوسرا روٹس سابق وزیر سہر ڈاکٹر جاوید اکرم کا دنگی کی تشخیص اور علاج پر لیکچر بولے دنگی کے نوے کی صد مریضوں میں علامات ظاہر نہیں ہوتی سبائی وزیر فوجہ سلمان رفیق ویسی پروفیسر محمود آیاز پروفیسر آفتاب موسن پروفیسر احسن نمان کی شکر جنگ فوڈ سے دل، شگر، بلڈ ٹریشر کی بیماریاں جگر کے امراض بھی تیزی سے جنم لے رہے ہیں اپنی صحت برقرار رکھنا ہے تو غیر صحت مند خوراک سے پرہیز کرنا ہوگا اے ایف او ایچ ایس کلب میں غیر متعدی بیماریوں میں اضافے پر سیمیلائے تمہیں باہری نے صحت مند زندگی کا نسخہ بتا دیا گوگر کریئر سیٹیفیکیٹ پروگرم 2440 مہتما ہائی ایڈیوکیشن طلبہ کو مفت کورس کروائے گا پاہیش من طلبہ کو دس مختلف کورس کروائے جائیں گے کورسز میں آئی ٹی سپورٹس آئی ٹی آٹومیشن ڈیٹا اینیلیسیز پروجیکٹ منیجمنٹ ڈیجیٹل مارکٹنگ ای کامرس شامل ہے پلس لائنز میں آئی ٹی کپیسٹی بیلڈنگ کورس حق چودہ روزہ کورس مکامل کرنے والے افسران کا ٹیسٹ لیا گیا سب انسپیکٹر شکیلہ یونیس کی آئی ٹی کورس میں پہلی پازیشن ایس پی ہیٹکوارٹرز احمد زنیچی مانی تاریفی سیٹیفیکیٹ تقسیم کیے علمیرہ فاؤنڈیشن کے تحت خرصی سی بچوں کے لیے لیرننگ سینٹر قائم ادھکار حمزہ علی آباسی گلوکار ابتار الحق تفقیقا ہی ساتھیں صدر لاہو چمبر میاں ابو زرشاد چی پرسن علمیرہ فاؤنڈیشن سوفیا وڑائچ سابق آئی جی ملک آسیف خیات کی آئی ایکسپو سینٹر میں بلڈنگ مٹریل ایکسیپیشن گھر در فاثر کمرشل ایمارتوں فکچوں کا مٹریل اور خام مال نمائش کا حصہ صبح وزیر سنت و تجارت چاپریو سینٹر کانسٹرکشن سیکٹر ایکسپو کا افتدا کیا مختلف کمکیونی ٹائلز پر نیچر کے اٹھکر سٹالز لگائے زیتونگرو کا نیو لاہور سیٹی میں آٹو شو سوسز زائد موڈیفائیڈ گاڑیاں اور بائکس کی نمائش پہ جواسز زائد بائکرز کی تقریب میں شرکت آٹو شو میں زیتونگرو کے کنٹری ہیڈ فرحان چیمہ انس محمود محمد علی سمیدگر کی شرکت گوارل سٹی کے زیرے تمام اقبال جے کی مناسبت سے تقریب سکول کالیچ آج انیو آسیس کے طلبہ کی شرکت علام اقبال کی شخصیت شاہی سے مطالق سوال و جواب طلبہ نے کلام اقبال سے دلوں کو گرمایا لاہور بنالے فاؤنڈیشن کے زیرے تمام نمائش شالہ مارباگوین پاکستانی اور بین الاقوامی آرٹیسٹ اپنے فنپارے پیش کیے آرٹیسٹو نے سٹیل پلاسٹک اور گھیلو اشاہ کو استعمال کرتے ہوئے بھی فنپارے پیش کیے شہریوں نے فنپاروں کو خوبصرہا جنیو آسیٹی آف برمینگم کتاب ان سے آٹھ ورک مقابلہ تقریب جنیو آسیٹی آف ایچوکیشن ٹاؤنٹسپ کاللچوٹ میں مناقب کی گئی فنکاروں کو اپنی تقریقات کے سریعے سماجی مسئل پر روشتی جاندی کام موقع بھی ملا ڈی ٹیل ہاؤس مورڈل ٹاؤنڈ گلز کمپس میں نیکسا دو سپر کی اختتامی تقریب طلبہ کے درمیان بیڈمنٹن کے مقابل ہوئے بہترین کارکلتگی دکھانے والوں کو شیلڈ سے نواز آ گیا پنسپل شاز یا حسنات سینئر کارڈینیٹر سنہ اختخار کی تقریب میں شرک کرتی